اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے ساتھ آلو گوشت دیگی سٹائل میں اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اس کو کھانے کے بعد ایسی فیل آتے ہیں کہ آپ کہیں شادیوں میں گئے ہوئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی جیسٹائل میں آلو گوشت کا سالر بنانے کے لیے آپ نے یہاں پہ گھی کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہم کوکنگ آئل نہیں استعمال کریں گے دیگوالے کھانوں میں اکثر گھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے بنسبت آئل کا تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ گھی لی لیا ہے اس کو میلٹ ہونے دیا ہے جب وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز کو آپ نے باریک چوپ کر لینا ہے ان کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پیازوں کو آپ نے ڈارک گولڈن کرنا ہے ان کو بلیک نہیں کرنا ڈارک گولڈن کرنا ہے پیاز اس شیڈ میں آجائے ان کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ورنہ جو ہمارا سالہ نینہ وہ بلیک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہلکے سے لائٹ گولڈن ہوں گے تو تب آپ نے اس میں ایک گھڑا لے لینا ہے اس میں پندرہ لیسن کی پھلیاں ان کو آپ نے اچھی طرح سے چوپ کر لینا ہے بلکل باریک فائن چوپ کر لینا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد کشمیری دیگی لال مرچ وان ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دیں گے ہلدی ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے ہاسپ اس میں نمک ایڈ کر دیں گے نمک یہاں پہ میں نے وان ٹیبل سپون ایڈ کیا اس کے بعد آپ نے اس میں بلیک زیرہ ایڈ کر دینا ہے بلیک زیرہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دو لارچ سائز کیس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ ٹوماٹوں کی اور مسالہ جات کے اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے ان تمام مسالہ جات کی اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا اتنا زیادہ ہے کہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اس نے اپنا پانی نہیں چھوڑا تو آپ نے اس میں مزید تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر کے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے دو سے تین منٹ تک تین منٹ تک آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے بھونائی کرنے کے بعد اب آپ نے اس میں گوشت آئیڈ کر دینا ہے مٹن جو ہے میرا فریز کیا ہوا تھا اس ٹائم تو اس لیے میں نے اس میں دو سے تین مرتبہ مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے آپ کے پاس فریش گوشت ہے تو آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے پانچ منٹ تک بھونائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے میں نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی پندرہ منٹ تک اس کو کور کر دوں گی تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور اس کی آپ نے پھر اس کی اچھی طرح سے آپ نے بھنائی کا لینی ہے اب گوشت کو کور کیے وہ پندرہ منٹ ہو گئے پندرہ منٹ با یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی رہتا ہے آدھا پانی رہتا ہے آدھا پانی جو ہے نا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ہم نے کور کر دینا ہے تاکہ جو گوشت اچھی طرح سے گل جائے کیونکہ گوشت بلکل ابھی کچھا ہے انیس بیس کا بھی اس میں فرق نہیں آیا تو اس کو ہم دوبارہ کور کر دیں گے اور تاکہ اس کا گوشت بھی گل جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے اب ہم اس کو پانچ منٹ تک کور کریں گے پہلے ہم نے اس کو پندرہ منٹ کیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کریں گے کیونکہ پانی کی قوانٹی اس میں بھی کم ہے اب گوشت کو کور کیے اور پانچ منٹ ہو گئے پانچ منٹ بعد اب یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اس ٹائم آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کا لینی ہے اگر بھونائی کرتے وقت جو مسالہ جاتے ہیں نیچے پیندے میں لگ جائے تو آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کی بھونائی کرتے جانا ہے گوشت کی پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھونائی کا لینی ہے پانچ منٹ بعد اس میں آدھا کلو آلو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کی دس منٹ تک اچھی طرح سے بھونائی کرتے جانا ہے اگر اس ٹائم جو ہے نیچے پیندے میں لگ جائے یا پھر سیڈوں میں لگ جائے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جانا ہے آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرتے جانا ہے گوشتہ اور آلو کی اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد اب آپ نے ایک پیالی دھئی لے لینی اس کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لینی ہے اس میں کوئی بھی کلوٹ باقی نہ رہے اس کو پھینٹنے کے بعد آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے اس میں دھئی کو ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد دھئی کا جو پانی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے ابھی بھی اس کا پانی بلکل ڈرائی نہیں ہوا اوائل اس کی سطح پہ نہیں آیا تو اس ٹائم آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پانچ منٹ تک کور کر دینا ہے گوشت کو کور کی ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو اچھی طرح سے سٹیم بھی مل گئی ہے اور اب اس کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے دو سے تین پرسنٹ اس میں پانی رہتا ہے تو اس ٹائم آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے نا تین منٹ تک آپ نے اس کی اچھی طرح سے دوبارہ بھنائی کر لینی ہے تاکہ اس میں جو دہی کی کچھے پن والی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور کھٹاس بھی اس کی کم ہو جائے کیونکہ دہی ہمارا کھٹا ہوتا ہے نا جب آپ اس کی بھنائی نہیں کریں گے تو اس میں ہلکی سی سمیل آتی رہے گی کہ اس میں دہی ہے تو دہی کا جب پانی ڈرائی ہو جائے تو دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے جب آپ گھرک کی بھنائی کر رہے ہوں گے تو اسی دوران آپ نے پانچ سے سات یا پھر سات سے آٹھ ہری میرچیں ایڈ کر دیں گے ہری میرچیں تھوڑی کم سپیسی تھی تو اس لیے میں نے آٹھ ہیڈ کر دیں آٹھ سے دس ہری میرچیں ایڈ کر دیں دہی والے پانی کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے تو اب آپ نے اس میں گریوی بنانے کے لیے پانی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں چیک کر لیں کہ آلو جو ہے وہ گل چکا ہے نہیں کیونکہ گوشت ہمارا جو ہے نا گل چکا ہے تو تقریبا اس میں تھوڑی سی کچھا پانا آتا ہے لیکن جو آلو ہے نا بلکل نہیں گلا سیم ویسے کا ویسا پتھر ہے تو اس میں آپ نے مزید پانی ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ تک سیٹی پہ لگا دینا ہے اب اس کو سیٹی پہ میں نے پانچ منٹ لگایا کوکر کو بند کرنے کے بعد نہ آپ نے اس کا پریشر دے دینا ہے پریشر جب آن ہو تب آپ نے اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنیا ہے تب سے لے کے آگے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو کور کر دینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کا ڈھکن بند گیا تو تب آپ نے ٹائمنگ سٹارٹ کر لی اب پانچ منٹ ہو گئے تو لو جی اس کو اتار دیں ایسے نہیں ہوتا اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے جب اس کا پریشر آن ہوگا تب آپ نے اس کی کاؤنٹنگ کرنی ہے اس کو پانچ منٹ بعد میں نے چیک کیا تو آلو جو ہے نا پروپر گل چکے ہیں اب یہ دیکھیں اب اینڈ پہ آپ نے اس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دینا ہے ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد خوشک دھنیا پورڈر ایڈ کر دینا ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ان کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ تک وائل آنے دیں جب اس کا شروع آپ کی کاؤنٹی کے ایکارڈنگ ہو یہ دیکھیں آپ اس کی گریوی بلکل پرفیکٹ بن گئی ہے اب میں اس کو دو سے تین منٹ تک پکانے کے بعد اب میں اس کو کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ میں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیئے گئے بل آئیکن کو ضرور پریس کر لینا اس شادی والے دے گی آلو گوشت کو ضرور ٹائے کرنا اس کا ریویو مجھے دینا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور کن شہروں میں اس طرح سے پکایا جاتا ہے ہمارے گھروں میں اکثر سیم یہی طریقہ ہوتا ہے شادیوں میں بھی اور جب شادیوں میں نہ ہوں ایسے ہمارا کھانے کا دل کر رہا ہو تو تب ہم اسی میتھڈ سے بناتے ہیں تو یہی پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوکے اللہ حافظ